آج بڑے فیشن بل اے پہل ہو گئے بھئی ہم لوگ آج تو بڑے لپسٹرپ اور پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو گئے اپنے گاؤں کی زندگی نہیں یاد رہتی جب ناک بہتی رہتی تھی بغیر ٹیشیو کے ناک سے ایسے کر دے تھے آنکھوں میں امہ اتنا مند ایک سرما ڈال دیتی تھی اب وہ پورا سرما یہاں سے گزر رہا ہے آنکھ جو ملی تو سرما سر پر بھی چلا گیا آج ہماری ماں بہن بہو بیٹیا بیوٹی پارڈر ہے اور وہاں پر دائی سکینہ سے قرآن پاک سیکھ رہی ہیں اور مصر میں جویں بھی پڑی رہی ہیں اور وہ کڑوا تیل کیا بولتے ہیں سرسوں کا تیل وہ لگاتی تھی آج ہماری ماں بہن بہو شیمپو چھائیے بھئی وہاں تمہارا شیمپو وہ بھول گیا مٹی تھی سرزاب ہوتا تھا اور آج جناب وہ سب ہم لوگ جنگی ہیں سب اپنے ماضی کو ہم بھلا بیٹھیں ماضی کو جو بھلا دے گا حال کیسا صحیح رہ گا ہمارے دادا تو لکڑیاں کاٹ دے گا بھائی تو ہم کیوں بھلا دیں وہ بھا اور شہری کے وقت کھجڑی اور انگلی کے پور کے برابر نو یا ساتھ آلو اور لسی چل چھوٹی اور ہستار کے وقت فروٹ چاٹ بھائی چل دماغ خراب ہوئے فروٹ چاٹ کالے رنگ کی کشمش ڈاپ جسے کہتے ہیں وہ اور تھاجل کا ایک گلاس چلو جاؤ نماز پڑھنے جھٹی سموزے پکوڑے کا خواب میں بیٹھا سموزے پکوڑے خواب میں اور آج ہم سب بھلا بیٹھیں حرام حلال کی فکر نہیں ہے شرعی پردے کی فکر نہیں ہے اور وہاں پر جناب پتھا لی آ رہا ہے پانی دے رہا ہے کوئی پروہ ہی نہیں ہے کسی چیز نہیں یہ ایسا بھوڑی ہوتا تو صحابی آ کر لیٹھ گئے اپنی چارپائی پر آسمان پر نظر چلی گئی اور یاد آگیا یا تفکرنا فی خلق سماواتی والارف جو زمین اور آسمان میں غور کرتے ہیں اب جناب وہ آسمان پر تارے دیکھ لئے ہیں اسی وقت زبان سے نکلا یا ایوہ السماوہ النجوم انا لکے ربن و خالقہ اے آسمانو اور زمینو تو اے آسمانو اور ستارو تمہارا بھی کوئی خالق اور مالک ہے اے ربی ماں فرما دیجئے وہی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ صحابی کا عمل ہمیں پسند آیا اس کی مقبرت اور جنتی خوشخبری سنا دیجئے حضرت فرماتے تھے کہ جب بھی آسمان دیکھ لو تو اس وقت اردو میں ہی کہہ دیا کرو کہ اے آسمانو اور ستارو اب تب ہی تو وہی خالق اور مالک ہے نا اللہ معاف فرما دیجئے اللہ کی ذات میں غور نہیں کیا آسمان اور زمین میں غور کر لیا ستاروں میں غور کر لیا ایسے ہی روٹ بن گئے مررک اور مشتبی اور زہل کے اور چاند اور سورج کے روٹ ایسے ہی ہیں سب اپنے اپنے روٹ پر اللہ بھی غلامی کر کے لاکھوں لاکھوں برسوں سے دوڑے چلے جا رہے ہیں ایسے صاحب اس کی سپیڈ اتنے کروڑ میلے اور جس بیوکوف ہو سائنسانوں اکمہ اکل میں گوبر بھرنے والوں یہ فٹ کس نے کیے یہ فٹ کس نے کیے اپنے پرانی زندگی تو بھول پیٹ ہے بھائی کہ ایسے تار کے وقت یہ معاملہ سہری کے وقت یہ معاملہ اور آج اس کو بھلا کر کے ہمیں تو اس کے بغیر اپائیسے ہوں جائز نعمت ہم تو منع نہیں کرتے حلال نعمت حلال فائیسوں سے منع نہیں لیکن اگر سب خواہشات پوری نہیں ہوتی اللہ کو راضی کر لیں اللہ خوش ہو خوش حضرت فرماتے تھے سکون چین اتمنان جب ملے گا جب سو خواہشات ہیں سب پوری ہو جائیں گے سکون مل جائے گا یہ تو وہ نہیں دکتا ایک خواہش پوری نہیں ہوگی پریشانی ہوگی اور یہ سب خواہشات تو جنت میں پوری ہوں گی اب کیا کریں پھر میں اللہ کو راضی کر لیں اللہ تعالی خوش ہو جائیں گے اللہ مل جائیں گے سب کچھ مل گیا جو تو میرا تو سب میرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری ایک تو نہیں میرا تو کوئی شہ نہیں میری گاؤں میں جب تھے ہماری چپل ٹوپتی تھی وہ ہوتی تھی نا دو پٹی والی چپل نہیں ہوتی تو چپل ٹوپتی تھی تو تایا کے پاس آتے تھے دکان تھی نہیں چپل مل جائے گی شہر سے آئے تھے دھماں خراب تو چپل دیتے تھے تایا کو میرے خوبہ بابا آجی اللہ ان کی مصورت دیر صاحب فرمائے ان کو چپل دیتے تھے خوش ہو کر جان مجھ کے توڑتے تھے ایسے توڑی توڑتی تھے کتنے دنوں کے ٹوٹی نہیں ظالم چپل تو نہیں مل جائے گی آتے تھے چاچا اب بابا آجی یہ چپل جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے نہیں دے دیں کائزر لاؤ چپل ہاتھ میں لے کر باہر موچی بیٹھا ہوتا تھا اس کو پھیک کے دیتے تھے جاؤ اسے جا کر بنوالو اب اس پر پیچ لگا وہ چپل پہن کے دے بابا اللہ کے نامر دے دے بابا چلے آ رہا ہے اور آج ہمیں شوز چاہیے اور وہ بھی آٹھ ہزار کا ہماری ماں بہن بہنوں کو میچنگ کے سینڈلز چاہیے ہر چیز سیٹ ہونی چاہیے اور جیسے ہی پتا چلا کہ آج مہمان آ رہے ہیں نیا جوڑا چاہیے نیا اصل میں میری عادت یہ ہے سلوانے کی گرمیوں کے سوٹ تو آج مہمان آ رہے ہیں میں آج پہن رہی ہوں سرکلات بیگم صاحبہ نیا جوڑا تو شوہر کے لیے پہنا جاتا ہے آج مہمان آ رہے ہیں آپ آج کیوں پہن رہی ہیں کا سرکا آج تو آپ کی لیے تو پہن رہی ہوں اور میری بیگم صاحبہ اگر میری لیے پہن رہی ہے تو کل پہن دی اور آنے والی کل پہن لو چلو بھئی کسی کے یہاں مہمان پیر کے دن آتے ہیں خاندان کے کسی کے یہاں جمعہ کے دن آتے ہیں کسی کے یہاں اتوار کے دن آتے ہیں یہ دیکھو خاندان میں کچھ کم پیسوں والے دی ہوتے ہیں میں کوئی ویائی کی شخصیت ہوں یا برطانیہ کی ملکہ ہوں کہ میرے وقت ہر وقت نیا کپڑا ہے اب یہ ریاہ ہے دکھلا ہوا ہے حضور صلی اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر مفہوم عرض کرتا ہوں کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی دوستو پتا چلے گا چونٹی کا کالی رات کالا پتھر چونٹی کا پتا چلے گا اے ابو بکر میری امت میں شرک مخوی اس طرح آ جائے گا یعنی کہ ریاہ دکھلا ہوا اتنا بڑا گھنایا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے دکھلا ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہا ہے کیوں پہنٹی ہو مردوں میں یہ مرض نہیں ہے مردوں میں اس میں ریاہ ہو رہے ہیں دیان کے اندر ریاہ ہو گیا اے مسجد میں آتے ریاہ ہو گیا ریاہ جو ہے وہ دکھلانے کا نام ہے دیکھنے کا نام نہیں لیکن اپنے شیخ کو بتاؤ کیوں نیا جوڑا پہنتی ہو وجہ بتاؤ وجہ کیا ہے نیا جوڑا پہننے کی دل کے اندر یہ چھپا رہتا ہے میں وی آئی پی لگوں ماں کا ریاہ بیٹیوں میں بھی آ جائے گا اب بیٹیوں کو میک اپ کرائیا ہوا ہے سارے میچنگ کے کپڑے نیا پہنائے ہوئے ہیں ارے میرے دوستوں اور ساتھیوں اپنی ماں بہن بہو بیٹیوں کو سمجھائیں کہ آج گھر میں مہمان آنے آپ کو پتا ہے ان بیچاروں کے اندر یہ یہ کم پیشنے والوں بھی تو ہیں اور ان کی اگر نظر لگ گئی ان کی آ لگ گئی آپ کے ساتھ حضرت ہو گیا تو ان کپڑوں کو کیا چاٹو گی شور کے سامنے اگر پہننا تھا تو جس دن کپڑا سل کر آیا اس دن کیوں نہیں پہنا فرض کرو کہ چھے بجے سل کر آیا ایک مثال بتا رہا ہوں مثال بتا رہا ہوں جو عمضان کی بات بھی میں نہیں کر رہا چھے بجے جوڑا سل کر آیا اور تیار ہو گئی تھی دو بجے دوپیر کو اگر اللہ اطل دینا اور بھوزہ نہیں بھرا ہوا تو بیوی کو چھے بجے پہننا چاہیے کاش کہ میری ماں بہن سب بیٹیوں تک اتوار کی دن یاد دلانا آپ تو سو ہی رہے ہیں اتوار کو یہ یاد دلانا سونے کی ہی جگہ لوگوں کو بڑا وی آئی پی کارنر لگتا ہے یہاں کا سونے کا اس اتوار کو میں نے دو تین دو سو رہتے تو میں نے کہا بھئی مسجد میں وہ جو حصہ ہے جو وضو خانے کے ساتھ والا وہ مسجد کا حصہ نہیں جس کو سونا ہواں تو ہو جائے اور وہاں بھی لوگ بہت تھے رات کو پتا چلا ہے پانچ لوگ وہیں سو گئے بھائی میں نے تو مزار میں چاہا تھا اور کھوڑا سا مزار کیا اور پانچ لوگ لیٹ گئے وہیں جو مسجد کا اہلیہ نہیں تو میرے اللہ اتوار کو بیان کرا دے اس سے پہلے اللہ پہنچا دے ذرا غور کرنا میری ماں بہن بہو بیٹیو کہتے ہیں انہوں ہمارے لئے بیان کرو سن لو دو بجے آپ تیار ہو گئی اپنے کپڑے اپڑے جو پہنے تھے ساتھ سدرے پہن کے تیار ہو گئی شے بجے نیا جوڑا آپ کو ملا شور آ رہے ہیں آٹھ بجے نو بجے دس بجے اگر اللہ آپ کو عقل دے نا اپنی رحمت سے اللہ دے دے تو آپ شور کا دل خوش کرنے کے لئے شے بجے نیا جوڑا پہنتی آپ اور سنت کی نیا جوڑے کی دعا بھی پڑتی آپ اور شور آ کر خوش ہو جاتا اب شور کو تو پتائیے اب پھر کہتی ہیں میں کیسے لگ رہی ہوں کہا گووی رفول لگ رہی ہے میرے لئے پہنتی تو کل پوچھتی نا کیسے لگ رہی ہوں آج جس کے لئے تم نے پہنایا ان کو دکھاؤ یہ شرک صغیرہ ہے مخفی شرک کہیے اللہ تعالی کو نعمت دینا اللہ نے کپڑے تو مخلوق کو دکھا رہی ہے اللہ تعالی کو تو نہیں دکھا رہی ہے کہ اللہ نے آپ نے نعمت دی ہے میں پہن کے خوش ہو رہی ہوں آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے یہ کپڑا دیا میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے یہ کپڑا ملتا تو آپ نے اللہ کے لئے تو پہنا ہی نہیں شکر ادا کرنے کے لئے آپ نے پہنا عورتوں کو دکھانے کے لئے انہوں دیکھ لیا اب شور سے کیا کر پوچھتی ہو مہمان گئے دیر سے جب تک شور تو سو گئے اس کو کیا دکھایا تم نے اصل میں تم نفس کی غلام ہو تم نے عورتوں کو دکھانا تلاکہ میں بڑی لارڈ ہوں اور اگر سمجھایا جائے وہ پھپی کی بیٹی بھی پہنتی ہے تو وہ پھپی کی بیٹی میری نامحرم میں میں کیسے سمجھا ہوں گا اس کو جا کر آپ بیان سنتی ہو آپ اسلاح کراتی ہو آپ کے لئے مسیح کریں گے نا اور اپنی نیت پہلے لگائیں گے کیا ضرورت ہے جوڑا پہننے کی نیا جوڑا پہننے کی ضرورت کیا سمجھائے کوئی ہمیں خط لکھے جو نامحرم ہے خط لکھے جو محرم میں آکر بیٹھ کر بتائیں کہ کیوں ہم پہنتی ہیں تاکہ ہم بھی نئی بات کوئی معلوم ہو ہمیں تو نہیں معلوم بہت سی بات ہیں آپ کیمپین ہیں اکل کے اندر بہت زیادہ آپ نے بڑا بزرگوں کے پاس لگایا ہوا ہے تو آپ کو ہم سے زیادہ پتا ہے بتاؤ تاکہ ہم بیان میں بتائیں کہ ہاں نئی کپڑے پہنا کرو عیل کے دن بھی کوئی فرض توڑی ہے لیکن چلو منع نہیں لیکن فرض نہیں کہ بیٹیوں کو ساری میچنگ پہناو اور ٹو لگاؤ ایک دوسرے کے گھر کی کہ وہاں کونسا جوڑا بنائے وہاں کونسی جلوی خریدی گئی ہے اچھا پانچ سو روزے کی جلوی لگائی ہے سرطاد کی گردن پکڑ لی ایسے ہلایا ہوئے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ سرطاد ہے اتنی گرام کا اور دیگر میں ڈھائی مند کی سیلپورٹ کا اصلی گی کھایا ہوا ہے تو شور تو پورا ایسا ہیلیز آئے گا جھولو پہلے ہوادھ آ کرو ہزار رفے کی جلویل راؤ کے بیٹی کے لئے میری بیٹی دوسروں کے سامنے احساس کے کمدری کا شکار ہونا نہیں چاہتی یہ بڑا دین کا ایک باب ہے بڑا دین کا ایک باب ہے کیوں شہید ہوئے؟ اللہ آپ کے لئے جھوٹ بولتے ہو شہید کہلائے جائے کہلائے گئے موں کے بل دوزق میں ڈالو تم لوگوں کے لئے شہید ہوئے تھے نا تو لوگوں نے تاریخ کی جلو دوزق میں موں کے بل گچٹ کے لے جاؤ اور اس پر سب چیزوں کو قیاس کرنا ہے کہ کیوں سخاوت کی اللہ آپ کے لئے جھوٹ سخی کہلائے جائے مخلوق کے لئے کیا تھا تاریخ مل گئی جاؤ چھٹی کیوں تقریب کی کیوں کرت کی اللہ آپ کے لئے مخلوق کی تاریخ کے لئے کی وہ ہو چکی دوزق کے میں لے جاؤ موں کے بل گسی دکھ کر حضرت شاہ بڑک صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے صاحبوں ایک ہی تو گناہ تھا اس پر دوزق میں جا رہے ہیں اتنا بڑا عریاء کا معاملہ ہے دکھلا دے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں ایک شرک بود پرستی اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے نماز پڑھی ریاں دکھلا ہوا تو نماز تو اللہ کے لئے پڑھ دی ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو شریک کر رہا ہے کہ میں بیان ایسے حاصلہ کر کروں لوگ مروب ہو جائیں لوگوں کو میں حساؤں ہوں لوگ ایسے ہو جائیں تو لوگوں سے جاؤ جا کے لوگوں سے لو رتبڑہ دیا اللہ نے جیلری دی اللہ نے چہرہ دیا اللہ نے بال دیا اللہ نے بھووں کے بال اللہ نہ دے تو پلکوں کے بال اللہ اڑا دے تو سر کے بال اللہ اڑا دے تو پھر عورتوں میں آو گی پھر کیا کرو گی تو اللہ نے یہ سب چیزیں دی اللہ دیٹھ کر مخلوق کو دکھا رہی ہو میں پوچھتا ہوں اپنے ماں بہن بہو بیٹیوں سے جن کا مجھ سے سلائی تعلق بھی ہے نیا جوڑا پہن کر شکر کتنی دفعہ آدھا کیا اور آج تک جتنی دفعہ نہیں کپڑے پہنے دعا سنتی کتنی موطبہ پڑی ہے اور ساری عورتیں دیکھ کر خوش ہو گئیں کیا پرنٹ ہیں کہاں سے خریدا کتنے کا خریدا جپان سے میرے ماموں کے تایا کے بیٹے کے خالے کے بھپا کے سوسر ہے نا اس کے داماد کے خالو اور اس کے جو ماموں ہے ان کی جاپان میں فیکٹری ہے یہ ایک پرنٹ نکالا پھر انہیں پرنٹ بدل دیا چھ مہینے کے بعد پتا جلال لنڈا وزار سے لیا ہوا تھا یہ فخر کی چیز نہیں ہے حضرت فرماتے تھے کہ بات اب تو موقع نہیں لیکن نفسی البات میں کہ بعض لوگوں کو حسین بیوی پر بڑا روب ہوتا ہے لوگوں کو ملاتے پھر رہے ہیں نعوذ باللہ یہ میری بیوی ہے تاکہ لوگ احلام ہو جائیں ارے اچھی خوبصورت بھی نہیں بہت بڑا گناہ ہے یہ ایک تو دکھانا تو گناہ ہے ہی بے پردگی کا گناہ ہے ہی اور حیات کا جنازہ نکالنے کا گناہ الگ اسی بیگم صاحبہ کے گال میں کینسر ہو گیا اور اس میں سے گندہ مواد نکل رہا ہے اور بدبو اتنی یہ شورٹ دور بیٹھا ہوا ہے آؤ آ کے حسین کے گال کو چھومو آ کر بڑا کڑتے تھے تو فرمائے تمہارے ایک معشوق کا تو یہ اشر ہوا فرمائے بعض لوگوں کا معشوق کھانا ہوتا ہے حلال حرام کی فکر بناتے ہیں صبح کو بدبو والا نکلا کھایا اچھا نکلا بدبو والا فرمائے تمہارے دوسرے معشوق کا تو یہ آل ہے تیسرا فرمایا کہ گھر کا بڑا شوق ہوتا ہے جائز ہے منا بھی نہیں ہے لیکن ایسی ڈیکوریشن کرنا یہ جو جہاں عدیس پاک پڑھی جاتی ہے روزانہ صبح یہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کی دنیا میں کی حقیقت ایک صحابی نے حضور صلی اللہ وآلہ وسلم نے گھر دیکھ کر فرمایا یہ گھر کس کا ہے مقوم عرض کرتا قبہ بنایا ہوا تھا آج بڑے بڑے آرچ اور پتہ نہیں کیا کیا چیز ہیں اے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم فلان صحابی کا ہے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ وآلہ وسلم سے ملنے گیا حضور صلی اللہ وآلہ وسلم چہرہ مبارک پھیل لیا میں پھر آیا پھر پھیل لیا میں سمجھ کیا حضور صلی اللہ وآلہ وسلم ناراض ہیں میں نے صحابہ رضوانگلہ علیہ مجمع سے وجہ خوشی عرض کیا کہ میں تو پتہ نہیں لیکن آپ کے گھر کے حضور صلی اللہ وآلہ وسلم گزرے تھے تو قبہ دیکھ کر نفرت کا اظہار کیا تھا صحابہ بھی کیا صحابہ سے کیا آنکھوں کے تارے تھے کیا کیا سے اٹھا کر دار 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 گرا دیا حضور صلی اللہ وآلہ وسلم دیکھا خوش ہو گئے دعائیں بھی تو گھر بنانا منا نہیں چاہے چھسو گز پر کوئی بنا لے لیکن دکلاوے کے لیے بنایا لاکھوں روپے ڈیزائنگ پر خرچہ کر دیا یہ اصراف میں لکھا جائے گا یہ لوگوں کی تاریخ کے لیے اب یہ مر گئے ہم اس گھر سے نکلیں گے نہیں نکالے جائیں گے خروج ہوگا نکلو اخراج ہوگا نکالو نکالو جلدی دفند درو اب کہاں گیا وہ گھر اور دوسرا کپڑے کا شوق اس کے لیے ریا شرک مخفی اور عید کے دن بھی کوئی منع نہیں لیکن نیت دیکھو کیا ہے اگر کوئی خاتن تین ہزار کا جوڑا بناتی ہے اللہ نے دیا ہے لیکن دکلاوے نہیں کوئی بات نہیں اور یہ خاتن دیڑھ ہزار کا لباس بناتی ہے دکلاوے کے لیے نیت غزط ہو گئی اس پہ پکڑ ہو جائے گی دیکھو دین کتنا آسان ہے اللہ نے دیا ہے آپ کے پاس تین ہزار کا جوڑا بنا لیا منع نہیں اور آج کل عید میں آپ دیکھیں نوجوان کپڑے کیسے پہنتے ہیں لڑکیوں کے کپڑے ہوتے ہیں رن بھی کپڑے بھی چاہے اولاد ہو چاہے بھائی ہو چاہے بھتیجہ ہو کوئی بھی ہو لڑکو نہیں سکتا آتنی لیکن کہہ دا تو صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا جیس پسند تھی بھائی کیا کر رہے ہو عورتوں کے طریقے کے لباس یہ ریشم کے اور پتہ نہیں کس کس دن سے لباس کیوں پہن رہے ہو وجہ کیا ہے اب شیخ تو ہوگا تو اس کو بتاتے ہیں کیا کہ وجہ یہ ہے تاکہ آپریشن ہو جائے اے میری ماں بہن بھو بیٹیوں سنو عزت کی بات فرمائے یہی تمہارے کپڑے گوسیدہ ہو جائیں گے کس کو دوگے ماں سی کو کبھی نیا جوڑا بھی تو دیکھ کر دکھا گا تیرے دل کا پتہ چلے اللہ نے تمہیں شوق دیا ہے تو ان کو بھی تو شوق ہوگا تمہاری بیٹی ہیں تو ان کی بھی تو بیٹیاں ہیں جب ان کی معصوم بچیاں گھر میں آئیں گی آپ کے بچوں کے پاس دس دس ہزار روپے کے کھلوں نے اور بیس تیس ہزار کے یہ وہ تو ان کا کیا معاملہ ہوگا تو اب یہ بتاؤ کہ کبھی نیا جوڑا دیا ہاں وہ دے سکتے ہیں جس کو درزن میں غلط کر دیا ہوں وہ دے دیں گے احسان جتاکت نیا جوڑا جو آپ کو پسند دیکھ دیکھیں دکھاؤ بغیر پہنے ہوئے پتہ چل جائے گا اور یقین بھی ہے کہ کبر میں میرا پیزہ نہیں جائے گا اور یقین بھی ہے اللہ نے مجھے مال بھی اتنا دیا ہے کہ میں دے سکتی ہوں لیکن نہیں دیں گے جب بالکل سڑنے پر ہوگا تو ماں سی کو دے دیں گے یہ جو شیط کہتے ہیں کہ کپڑے بوسیدہ ہو جائیں گے تو منسپلٹی کے ڈبے پر جائیں گے کتے پشاپ کریں گے شیط بھی کیا فرما رہے ہیں ہم تو ماں سیوں کو دے دیتے ہیں اچھا چھو ماں سیوں کو دے دیتے ہیں چھلو ماں سیوں سے تحقیق کر لو کہ جب آپ کو ہم نے کپڑے دیئے وہ جب بالکل کنڈم ہو گئے تو آپ نے تہاں کیے ماں سیاں کہیں گی ہم نے کیمسی کے کچڑا کونڈی پر پھیک دیئے تو کتے ناگر فشا بھی تو کیا تو اور کیا کیا شیط نے ماں سیوں کو دے دیا اللہ تعالی میرے حال پر رحم فرما ہے بولنا آسان ہے اپنے گھر پر محنت کرنا بار بار پیار سے سمجھانا لڑائی جھگڑا نہ کرنا یہ مشکل ہے ارے بھائی ایک دفعہ کہہ دیا ہم ہماری سمجھ میں نہیں آتا نہیں بار بار کہنا ہے ایک اللہ کے پاس وقت لکھا ہوتا ہے کہ یہ وقت پر یہ بندہ چھوڑ دے گان چیزوں کو ایک بزرگ تھے حضرت مرانہ مظفر علی خان جاں پتہ نہیں بہت بڑے اللہ والے تھے تو وہ انہوں نے اپنے جاننے والے سے کہا بیٹا سگیرٹ پینا چھوڑ دیں اور لکھ لیا سگیرٹ پینا چھوڑ دیں سو دفعہ فرمایا کہ سگیرٹ پینا چھوڑ دیں ایک سو ایک مرتبہ جب کہا اس نے سگیرٹ چھوڑ دیں حضرت مجھدت فرماتے تھے دیکھو سواب لیتے رہے نہیں دیتے رہے حضرت فرماتے ہیں ایک دبا بیتو خلا میں تھا حضرت فانوی کے لئے انقلال ہے باہر دو آدمی بات کر رہے تھے بات نہیں کرنی چاہیے دوسرے کو عذیت ہوتی ہے لیکن فرمایت دو آدمی بات کر رہے تھے ایسی بات کی کہ مجھے اتنی اچھی لگی میں نے کئی دبا بیان میں وہ ذکر کیا ایک آدمی نے کہا یار میں تو اپنے رشتے دار کو گناہ چھوڑنے کا بول بول کے تھت گیا اب تو میں بولتا ہی نہیں ہوں دوسرے نے کہا واہ بدرمیاں واہ اس نے گناہ اور گندی چیز نہیں چھوڑی آپ نے اچھی چیز چھوڑ دی حضرت مجھے اتنے فرمایا اپنے بیانات میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے گناہ پر ڈٹا رہا اور اگر سنتا ہے تو ورنہ سنتا نہیں ہے تکبر کا مادہ ہے اس کو آپ کہو گے دین کی بات وہ تو دین کوئی کوئی برا جملہ کہہ دے گا ایمانی چلا جائے گا نکا ہے تو نکا فسک ہو جائے گا دوبارہ نکا کرنا پڑے گا اس لئے ایسا بھوڑی آج دو تین دن سے ہم حضرت کا بیان سن رہے ہیں کہ نسکت کس طرح کرنی چاہیے جو آدمی ہوتے ہیں فجر میں کیسا لوگ رو رہے تھے اور اس میں جو آدمی رویا تھا آج فجر میں جو بیان کے اندر جو حضرت کے پاس ستا تھی کا بیان لگا ہوا تھا روز فجر کے بعد غرفت و سالکی میں بیان لگتا ہے پھر تراویوں کے بعد بھی مجلس ہوتی ہے ماشاءاللہ زہر کے بعد بھی ہوتی ہے الحمدللہ تو حضرت یہ بیان فرما رہا تھے اخلاق پر کہ ہم کتنا ظلم کرتے ہیں اولاد پر بیویوں پر کیسے ڈانٹتے ہیں اور ہم لوگوں کو تو چونٹیوں اور جانوروں پر بھی رحم کرنے کے لئے فرمایا ہمارے شریف نے تو بیان نہیں تئی برس پہلے آپ بھی تو تھے کیسے چیخیں مار مار کر ہو رہا تھا آدمی اور پھر آگے ہم نے جب بیان سنا تو پھر آگے وہ آدمی ہویا چیخیں مار مار کر انسان کی طریعت ایسی ہو جاتا ہم نے کیسی زندگی گزاری کہ ماں باپ کو ستایا بیوی بچوں کو ستایا بس بیان ختم کرتا ہوں غیبت پر بیان کرنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو جو بھیجے مال بس وہی لینا چاہیے اپنی حقل نہیں لڑانی چاہیے کئی دن سے غیبت کے فرقے لارہا ہوں لیکن بیان دور چلا جاتا ہے ابھی میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ دوسری مجلس میں غیبت پر بیان کروں گا لیکن میرے اختیار میں تھوڑی بس یہ عرض کر کے بیان آتیا ختم کرتا ہوں کہ ہم اپنے ماں بین بہو بیٹیوں کو پیار سے سمجھائیں ایسا ہوتا ہے نا کہ خاندان کے جیسے ایک بیٹیا ہے وہ آتی ہے اپنے والد کے گھر آتی ہے تو بہت سے خاندانوں میں دن مقرر ہوتے ہیں نا تربیت کے لئے تو اس دن کو نیا جوڑا پہننا اترا کر چلنا بال کھول کر چلنا فیشن کر کے دپڑا گلے میں لٹکا کر یا کندے پر رکھ کر چلنا کہ سارا جسم نظر آ رہا ہے گناہ طبیرہ ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں بہت سی عورتوں کو بولنے کا مرض ہوتا ہے ہمارے گھر میں کوئی نام احرم تو ہے ہی نہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹیاں ہیں ہاں بیٹیاں تو ہیں وہ سبق کیا لے رہے ہیں آپ سے کیا ہم اور آپ کے گھر میں الحمدللہ جہاں نماز میں پڑھی جاتی ہیں کیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور الٹے نہیں ہو جاتے سجدہ چڑھتے ہوئے کیوں مابا آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اببا نفل گھر میں پڑھ رہا ہے اور باقی مسجد میں جماع سے نماز پڑھ رہا ہے کیوں چھوٹے بچے زد کر کے آتے ہیں اببا آپ کو دیکھ رہے ہیں مسجد کی طرح جا رہا ہے اسی طرح معصوم بچوں کو اپنے آپوں سے دیکھتے ہیں کہ کلابہ دیکھاتے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کر دوسری طرح کلابہ دیکھا لی تو اسی طرح میری ماں بہن بہو بیٹیوں جب آپ یہ فیشن کرو گی چس لبات پہنو گی بارگ لبات پہنو گی قیامت کی دن ننگی عورتوں نے اٹھائی جاؤ گی حدیث پاک ہے گرے پانچاک ہے آجتی نے پھڑی لی ہے یعنی کہ ہشارت سلیل رہے تو آپ کی بیٹیوں پر اس کا اثر کیا ہوگا آپ کے بیٹے جوان ہو رہے ہیں ان پر آپ کے اس فوریاں لبات پر ان بجاروں کی عالت کیا ہوگی ریم کھاؤ اپنے اوپر بھی اور کوئی ضرورت نہیں نیا لبات پہننے کی جیسے میں نے عرض کیا کہ چھے وجہ اگر جوڑا آیا ہے تو شوہر کے لیے پہنو تب پتا چلے گا شوہر کتنا خوش ہوگا تمہیں دیکھ کر باقی تمہاری نیت تو اللہ کو معلوم ہے اگر فرض کرو نیت نہ بھی ہو دکھانے کی تو اپنے اوپر انظام لگانے کی ضرورت کیا ہے اس دن کیوں پہن رہی ہو اور کوئی جوڑا نہیں ہے ہاں اگر کوئی جوڑا نہیں ہے تو اور بات ہے ہم نے ہو سکتا ہے سب جوڑے صدقہ کر دیا ہو بڑی سخی ہو گئی ہیں آپ اے یہی جوڑا جو آج نیا ہے تو پھر ٹھیک ہے بھئی پھر تم حاموش ہو جائیں گے کچھ نہیں بھولے کہ آپ کے پاس ہیں ہی دو چوڑے ایک جوڑا آپ اہتا دیں گی دھولنے کے لیے اور یہ پہنیں گی پھر تو بھائی آپ چینپئن ہو آپ کی مرضی عصرہ کر لو یہ دکھلاوہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں نعمت دی اللہ نے اور آپ شریک کر رہی ہو دوسری عورتوں کو کہ وہ دیکھ کر ہنان ہو جائے آپ کی تعریف کریں اور اللہ ناراض ہیں دوسرے گناہ نہیں چھوٹ رہے اوپر سے ریاہ کا گناہ بھی لے لیا اللہ ناراض ہیں اللہ کی نعمت کا یہ شکر نہیں ہے اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ گناہ نہ کریں لَقَتْنَ تَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرَ وَأَنْتُمَ ذِلَّا فَتَّقُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اے صحابہ اصلی شکر کیا ہے اے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب بدر کے میدان میں تم کمزور تھے اپنے سرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی فَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو گناہ چھوڑو اور یہی اصلی شکر گزار بندے ہیں تو آپ نئے جوڑے کا شکر کر رہی ہو جائے ریاہ کر رہی ہو اللہ حقلِ سلیم قلبِ سلیم فہمِ سلیم عطا فرمائے بچوں کو بھی نہیں جوڑا پہنانے کی ضرور سے نہیں آجی وہ لوگ تو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو وہ جانے آپ اور ہم الگ الگ اللہ کو جواب دیں گے اللہ تعالی میرے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور یہ ریاہ کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی واللہ کو صحیح عطا فرمائے اچھی اخلاق عطا فرمائے اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سرکو جب